ہمارے پاس نیکس لسنر جو ہے ہمارے لسنر جس سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہم جن کی وہ ہمارے بلونگ ٹو صادق آباد مگر فخر ہیں صادق آباد کا صادق آباد کا ایگری کلچر کے حوالے سے پی ایچ بھی فائنل کر رہے ہیں ایگری کلچر یونیورسٹی جو کیا اس کو کہتے ہیں فیصلہ بات جو لائل پور ہوتا تھا پہلے اب فیصلہ بات ہے لائل پور والے بھی لائل پور سے پیار کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے صادق آباد سے پیار کرتے ہیں تو وہ انہوں نے ب مختلف پروڈیکٹ ان کی سپیشلٹی ہے جنہ جو ہمارے اس ریجن میں کچھ لوگ جننے کو بڑا اچھا کہہ رہے ہیں اس کو برا کہہ رہے ہیں کہ یار گنیا لیا گیا سیرزا ریٹ کی ہو گیا یہ وہ سو کہ ہم حافظ علی رضا صاحب صادق آباد سے ہیں جو ایڈوکیشن تنپلیگ کرنے کے لیے پی ایچ دی کرنے کے لیے شہر سے دور ہیں السلام علیکم عزی برنی سلام علیکم سلام علیکم 되고 25 فرائح کی آباد صادق آباد جی ہے آپ کو ہم welcome کہتے ہیں یہاں پہ مزمل اقبال صاحب ہیں طاہر چودری صاحب ہیں مورید صاحب ہیں یہاں پہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ definitely یہاں پہ بہت سارے مسائلیں آپ سے پہلے بھی ملاقاتیں رہی ہیں آپ لکھتے بھی ہیں اور اپنے آپ کے thesis بڑے دور دور تک سنے جا رہے ہیں آپ کی جو باتیں جو ہیں بہت دور تک پہنچ رہی ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارا اس ریجن کے حوالے سے جو رحیم یارخان ریجن ہے ویسے تو آپ ثروت پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس کس جگہ پہ کون کون سی فصل بیستر ہے کون سی کس کو ہونا چاہیے ہمارے ریجن میں گنہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں گنہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے گنہ سستہ بکنا چاہیے مہنگا بکنا چاہیے چینی سستی ہونی چاہیے یہ یا گھڑ کا مسئلہ ہے گھڑ ٹھیک ہونا چاہیے زیمیدانوں کو بتائیں کیا کریں ہم کیا کریں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو مبارک بات دینے چاہتا ہوں جی جی جب آپ لوگوں نے اگر یہ ایف ایم ریڈیو آواز گروپ آف پاکستان بنایا ہے تو اس کی وجہ سے میڈیا جو ہے میڈیا کا رول کسی بھی جگہ پہ بڑا اہم ہوتا ہے جی شکریہ جس کی وجہ سے آپ اپنی آواز ہیں تو ہم وقت کے اندر زہر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو ایف ایف کلچر کے اندر اسی طرح جو میڈیا کا رول ہے اس کو بڑا سراہا گیا ہے شروع سے دیکھ کر اب تک ہمارا جو میر ریزن یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر اوینیس کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنی پیداوار نہیں لے سکتے جتنی ہمیں لینی چاہیے جی گوڑ بلکم صحیح دوسری بات آپ نے کی کہ زیلہ رحیمیہ خان کی یہ سب سے بیسٹ ایریا ہے سب سے اہم سمجھے جاتا ہے شگر کے انقراب کے لیے کماغ کی فصل کے لیے اور اگر ہم سٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو جو کماغ ہے جسٹک رحیمیہ خان کے اندر پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی زلیں ہیں سب سے زیادہ جسٹک رحیمیہ خان میں جو گنہ اور اس کی کاشت کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ گنہ کی جو فصل ہے اس سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بناتے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر اس سے جو ہے وہ بائیو فیول بنایا جا رہا ہے بائیو انرجی بنای جا رہی ہے اس سے ایتھنور بنایا جا رہا ہے لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ پاکستان میں اس کی جو زیادہ طرح جو ہے ہم چینی کے لیے اس کو جو ہے نا کاشت کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ایسی پرسنٹ جو چینی ہے وہ بننے سے حاضر کی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کسران بھائی ہیں وہ اپنا گھڑ بھی ٹی آر کر سکتے ہیں ہم گھڑ کی جہاں پہ ہم اس کو جو ہے سیل کر کے اس سے منافع بھی کھوا سکتے ہیں وہاں پہ اس کے بہت زیادہ میڈکل فرائز بھی ہیں گھڑ ہو گیا گھڑ ہو گیا یہ تو سارے ویٹامین آپ نے بتا دیا جی گھڑ میں ہم گھڑ ہو گیا نا اور جہاں پہ جو ہمارا موسی دکھا گیا ہے کہ ہازمہ جو ہے ہازمے کی خرابی جنہیں پاکستان کے اندر جی جی تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو گھڑ کو ہم کھائیں جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا اگر ہم گھڑ کھا لیں تو یہ ہازمے کی جشکائت ہے وہ بھی اس سے دور ہو سکتی ہے ڈاک صاحب یہ کہتا تو ہمارا لیاقتبور کی منڈی تو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی گنی جاتی تھی گھڑ کی تو ہمارے رہیم یار خان کی رہیم یار خان کا فخر ہے رہیم یار خان کا گھڑ جو لیاقتبور کا ایریا کا پورے جو پاکستان میں یہاں سے جاتا تھا اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی گنی جاتی تھی تو یہ جو آپ بتا رہے تھے ویٹامین کے حوالے سے یہ چینی میں یہ ویٹامین نہیں ہوتے کیونکہ یہ چینی کے اندر یہ ویٹامین نہیں ہوتے کیونکہ یہ چینی جو ہے نا وہ ڈیفرینٹ پواسس سے گزر کے جاتی ہے اس کی بیٹامین وزارہ سارے جو ہے نا اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں صحیح صحیح اس میں ہم کوئی بھی کیمیکار وزارہ آج نہیں کرتے یہ دور ہوتا ہے اس میں اس لیے اس کے اندر سارے ویٹامین جو ہے نا وہ پاہ جاتے ہیں اس میں یہ ایک اور بڑا مصول ہے جو بعض وفا جو ہماری خواتین ہیں ان کا جو ہے وہ ملک میں پواب لماتی ہے ملک مطلب کام ہو جاتا ہے اس کی بجائے سے بھی اگر ہم اس پہ استعمال کریں تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ خائدہ مانگ ہے اس میں یہ ہے کہ جو بچے جو باتے ہیں جن کا حافظہ کمزور ہے اگر ہم ان کو یہ دیں تو اس کی بجائے سے اس کی بجائے سے جوہاں ان کا حافظہ بھی اچھا ہو سکتا ہے اس میں فلاد ہوتا ہے یہ انیمیا کو بھی ٹھیک ہوتا ہے اس میں ہم اگلوپن بھی پاہ جاتا ہے جو سب سے بڑی بازی آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے جو ہمارے جو ہیں جو ہیں ایجڈ ہیں 35 سے اباؤ یا 40 کے قریب ان کو جو ہے گھوٹوں کی سوزش اور بیرد وغیرہ جو ہے وہ رہتے ہیں اگر ہم 5 گرام گھوڑ اور 5 گرام جو ہے پانچ گرام گھوڑ اور پانچ گرام ادرد کا پاہ درست مال کریں تو اس سے نہ صرف گھوٹوں کے درست نجات میں لگی بلکہ سوزن کی تکلیف بھی کم ہو سکتا ہے جو ہمارے ایف ایم او فائی بیجرز جو حکیم آتے ہیں ان کا کام خراب کریں گے تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قبض کا بھی رہتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں قبض کی برشکایت ہوتی ہے بواسیر کی برشکایت ہے تو قدر نے گر میں اتنی تحصیل اور افادت رکھی ہے کہ اسے قبض کی کشاہ بھی کہا جاتا ہے قبض کشاہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی 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 اور اس کے بعد نیم کی پکی نمولی جاتی ہے نا وہاں نیم کے اوپر جو لگتی ہیں نمولی ہے جوانے گر کے ساتھ دین میں تین بار کھانے سے اگر ہم کھاتے ہیں تو بواسی جیسے مولد مر سے نجات حاصل ہو سکتی ہے شاہ یہ بہت بڑی بات کی یہ بہت بڑی بات کی ہے یہ اس کے بعد یہ باتیں بتا رہے ہیں یہ میڈیکلی طور پر بھی آپ سمجھ دیں کہ یہ اس کے انیلیسیز کی ہوئے ہیں یا یہ ایک ہی ہے یہ پیوری فائی ہے جناب یہ بوک ہے ڈاپٹر محمد عزاز تبستم تیر کی وہاں سے یہ ریسرچ لی گئی ہے اور بیٹرین ڈیچرچ پیپر سے اس کا ڈیٹا کٹھا گی ہے کیونکہ ہمارے لیسنر کی بہت ساری چیزوں کو یہ ایسے ہی سمجھ دیں کہ جس طرح دیسی نقصے آم روٹین میں بندہ بتاتا ہے جس کسی سے پوچھ لیں اس طرح کی بات نہیں ہے ڈاکٹر حافظ عزاز صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں یہ ہمارے لیسنر کے لیے بڑی اہم نوٹ کرنے والی ہیں کہ یہ گھڑ سے یہ یہ فیدے مل سکتے ہیں جی اگر ہم انہیں جو ہے وہ سوتے وقت سورا سا گھڑ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو مسئلہ ہے چمونے والا وہ حال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جی آج کل جو جنگ جنڈیشن ہے اس کے جو تیر محاسوں کا مسئلہ ہونے چھے پر پورے وغیرہ دانے وغیرہ اور تیر محاسیں نکلاتے ہیں تو ایسی شورت میں اگر ہم جو ہے وہ جو گھڑ ہے اس کو ہم اگر کھائیں تو اس سے بھی ہمیں اگر وہ مل سکتی ہے ٹھیک ہے ہم سب سے بڑی بات میں آپ جو بتانے جا رہا ہوں اہم بات ہے جو بالوں میں خوشکی والا جو ہمارا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اگر جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے وہ لوگ گھڑ میں پانی ڈال کر اس کو جو ہے اچھی طرح گرم کر لیں مانی میں وہ جو گھڑ پگل جائے تو اس گھڑ پانی کے مرضے تو اپنے بالوں میں آدھا دھنڈہ تک لگا آپ دھول ہیں تو خوشتی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے کیا بات ہے راک شاہد چھاگے آپ مارے لسنر جو ہیں نا جی میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ ساری تیزیں بیماریاں گڑھ سے یہ راج ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ 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 جوسرہ جی وزر جو آج پر جو بہت بس لائے ہفضہ آپ بڑی مزدہ پاس کیا ہمارے یہاں پر آر جی مریض صاحب نے اور سترین صاحب نے اگر سن لیا پروگرام تو وہ کہیں گے گڑھ والے جناب یہ سارے چینی کے خلاف ہو گئے نہیں نہیں ہم چینی کے خلاف نہیں ہو رہے دیکھیں دی ایک چیز ہے جو ہم اسی چیز سے ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں اصل چیز میں یہاں تک سمجھا ہوں کہ ہمیں نیچر کی طرف جانا چاہیے ہمیں آٹی پیشت کے بچنا چاہیے اب دنیا جو ہے وہ نیچر کی طرف جا رہی ہے ہم لوگ جو ہیں وہ صرف دنے کے چینی کے لیے حاصل کر رہے ہیں لیکن دنے کے وہ بھی فائدے ہیں سیئی بہت تو اس کے پاس ہی وزن جو دنوں پر بڑھ جاتا ہے آج کل موسلی شکائیات جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس میں دول جو ہے ٹرم نالوجی استعمال ہوتی ہیں ایک اوٹی ہے مال نیوٹیشن ہم لبز استعمال کرتے ہیں مال نیوٹیشن کا مال نیوٹیشن میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک انڈر نوریش آ جاتا ہے ایک انڈر نوریش اس کو کہتے ہیں جس کا وزن جو ہے وہ اس کی ایج اور اس کے ایج کے حساب سے اس کا وزن جو ہے وہ کام ہوتا ہے اس کو ہم انڈر نوریش کرتے ہیں اچھا ہے اوٹ نوریش اس سے کہتے ہیں جس کا ویڈ جو ہے ایج کے حساب سے زیادہ ہوتا ہے تو آج کل موسلی یہ دکھا گیا ہے کہ ہمارے اوٹ نوریش لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں بہت اچھو بار سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کا ادھر ایک ماہرانہ تجزیہ یہ چاہوں گا کہ گزشتہ تقریبا پندرہ سے بیش سالوں میں جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارا جو دسٹرک رہیم یار خان ہے یہ ایک شگر کین بیلٹ ہے ادھر سب سے زیادہ شگر کین ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا ایک ہے کہ دسٹرک رہیم یار خان میں جتنی شگر ملے ہیں اس بھی پورے پاکستان کے اندر کئی شگر ملے بھی نہیں لگی ہوئی اور اس میں سے جو موسلی شگر ملے ہیں وہ ایک دو کو تو میں خود جانتا ہوں جیسے کہ ایک میہ سہبان کی ادھر چنی گھوٹ میں شگر مل ہے یہ بھی پنجاب ایریز سے ادھر شفٹ ہوئی ہے اس کے بعد ادھر حفظہ شگر مل میں ایک مدینہ شگر مل تھی نیمالکان کی حفظہ بعد میں وہ ادھر شفٹ ہوئی ہے تو یہ اس کا آپ ذرا انیلیسز بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ پندرہ بیس سالوں سے یہ یک دم ہم اس سے کپات سے اس کے اوپر شفٹ ہو گئے ہیں شگر کین کے اوپر کے یہ یک دم جی ایک تیسے کہ انہیں ایک اماؤنٹ مل جاتی ہے لیکن ریٹ اس کا وہ ہی ہے جو ایک سو سی روپے کے اوپر سالہ سال سے کھڑا ہے تو یہ اصل اس کا یہ بتائیں کہ مسلسل شگر کین کی کاشت سے زمینوں کو کیا اس کے نقصانات ہو رہی ہیں یا فواید ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ذرا فرمائیں آپ اچھا جی میں آپ کو میکرس ریسرٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں برافیم کے اندر ریسرٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے یہ شگر کین کی جو کرات ہے یہ زمین کی نیٹریجن کو کم نیٹرٹی بلکہ بہاتی ہے مجھے کی بات یہ ہے اچھا کیونکہ جو اس کے لیوز ہوتی ہے اگر ہم اس کے لیوز کو زمین کے اوپر ہی رہنے دیں اور اس کے اوپر حال چلا دیں اور اس کو مکس کر دیں زمین کے اندر ادھر تو آپ نے زندگیوں میں ہے ہاں جی ادھر آپ زندگیوں میں ہے اس کی نیٹریجنس بڑھ جاتی ہے صحیح اس کا دوسرا بچہ جو ہمیں اس سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھانی زیادہ لیتی ہے اچھا صحیح جس کی بہت سے ہمیں موسیقی ہمارے ادھر ہاں جی بننے کے ایشو ہیں لیکن دنیا کے اندر اس کے اوپر انہوں نے ایک دکرینٹ الازہ الازہ طرح کی نا سکیٹیجیز بنائی ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ انڈیا کے اندر ریسنٹلی میرا میں نے اس کے پر بھی لیتھا اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے اس کو اس سکیٹیجیز بنائی ہے جس کو کہتے ہیں شکر کے انسٹین اوپر انیشیٹیز ٹھیک ہے ان کے اندر اس نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس کی پہلے پنیدی گروہ کی ہے اس طرح ہم رائت کی پنیدی گروہ کرتے ہیں اس طرح اس کی وجہ سے یہ ہوتا یہ ہے کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرچنٹ وارٹ کی تھی جو ہے وہ سیف ہے ہمارے پاس اور جیوی بوٹیاں بھی اس کی سیف ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد چالی دن کے بعد ہم اس پنیدی کو جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ لگا جتے ہیں ٹھیک ہے؟ صحی ہے یہاں پہ جو ملین مسئلہ ہے وہ یہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جتنے بھی میتھر اتمال کرتے ہیں سوئنگ کے وہ پرانے میتھر ہیں پرانے میتھر کے ساتھ ہم چالے ہیں اور اویرنس کے لیے کوئی فیشن نہیں ہو رہے کوئی چیز حکومت کے لیول کے اوپر بھی نہیں ہو رہی کوئی پرائیویٹ سیکٹر حالانکہ یہ ساری چیزیں جو انسی ہیں یہ ہماری ان چھوگر میلز کو مختلف یہ پروگرام کرنے چاہیے کسانوں کی اویرنس کے لیے لیکن اس کی اویرنس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے جی دوسرے پار میں آپ کو ریسنلی میں نے ایک دے جائے اٹھکل وہاں پہ امریکو آگئے اس میں یہ ہے کہ دنیا بھی بائیو پلاسٹک کی پرہ پاری ہے صحیح جب ہم یہ پلاسٹک کے بطلوں مغیرہ یہ سارے کہا جاتا ہے کہ نہ استعمال کریں جی جی کیکہ جو پلاسٹک ہے وہ زیادہ تار جو ہے وہ فیول وغیرہ سے بنایا جاتا ہے جی اور جس کی وجہ سے پلائی میٹ کا اس شمین جو ہے وہ جنبیت ہو رہا ہے صحیح انہوں نے شگر کین کو شگر کین سے پلاسٹک بنانا شکتی ہے جو ہے بزار سے اس سے پلاسٹک بنانا شکتی ہے صحیح اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ جو کاربن کی جتنا بھی ہم کاربن انوائرمنٹ کے اندر خارج کرتے تھے اس کی بچت ہو جائے گی ٹھیک ہے ہمارا بائیو پلاسٹک جو ہے وہ بھی سیف ہوگا اور ہمارا انوائرمنٹ بھی سیف ہوگا اور ہیومن ہیلتھ کے اوپر اس کے اثرات بھی کام ہوں گے صحیح ایک تو انڈیا کے آخر نے ایک لکھ رہی ہے کہ کمار درنہ ایک ایسا پودا ہے جس سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں اچھا کیونکہ اس کا اوپر سے لے کر نیچے در جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہیں ساری استعمال میں لائی جا سکتی ہیں صحیح صحیح ایوان کہ امریکہ کے اندر اس کا بیگار سیاہ اس کو کنسٹرکشن کے لیے بھی استعمال کریں اس کو بلوک کے اندر ڈال کے ڈیفرنٹ ٹرمکل کو آسی سے گزارتا ہوں اس سے جو ہے وہ کمیرات وغیرہ بھٹا گیا صحیح 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 مل آنر فیکٹری آنر جو بڑے بڑے کارخانے والے چینی والے وہ بات جو آپ بتا رہے ہیں وہ ساری کی ساری سمجھ چکے ہوئے ہیں وہ بداس بھی بیچ رہے ہیں اس کی میل میل بھی بیچ رہے ہیں اس کی وہ سب چیزیں اس کی سمجھ کر رہے ہیں وہ ٹرین ہے وہ بجلی پنا پنا کے بھی بیچ رہے ہیں گورنمنٹ کو مل آنر فیکر مل سمجھ شکって وفڈ so Audience موسیقا 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 موسیقا